کراہل کے بادل نے پریشاشن کو یاد دلایا ان کا کیا ہوا بادہ خبر کراہل سے ہے جہاں بالمی کے سماج کے لوگوں نے ایک اطریت ہو کر کراہل ایز ڈی ایم سکروار جی کو ایک گیا پن سو پا جس میں اُللے کیا ہے کہ دو مہا پورو کراہل اسپتال میں علاج میں لا پرواہی کے چلتے مسکان بالمی کی موت ہو گئی تھی اس دوران گستائے ہوئے سماج نے روڈ پر چکا جام کر دیا تھا جام کو دیکھتے ہوئے کراہل ایز ڈی ایم لوکیندر سرل موقع پر پہنچے اور شیوپور ہسپٹل سے سی ایم ایچو ڈاکٹر یادو بھی آ گئے تھے انہوں نے مرتکہ کے پتی بادل والمی کو ایک نوکری اور مکھیمندری سہیتہ راشی کو سے روپیوں کی مدد دلانے کی بات کہی اس آشواسن پر سماج کے لوگوں نے جام ہٹا لیا تھا کنٹو آج دو مہینے بیچ جانے کے بعد بھی اسے کوئی نوکری یا سہیتہ نہیں ملی یہ وہی سماج کی لوگوں نے ایک سند دو اجار اٹھارہ کے آدیش کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی ویتند پچیس سو ہونا بتایا ہے جبکہ انہیں ماتر دو ہزار روپے ہی دیے جا رہے ہیں سماج کی مہلائے کہتی ہوئی نظر آئی ہے کہ دو ہزار روپے میں ہم کیسے خرچ چلائیں ہماری مانگیں پوری ہو ورنہ ہم ہرطال کرنے پر مجبور ہوں گے جس سے شہر کی صفائی ویویستہ پر بھاویت ہوگی ایسی تمام مانگوں کے ساتھ کراحل کے بالمک سماج نے ایس ڈی ایم سے ملاقات کی یہ آج کراحل والمک سمائنے تحصیل میں آ کر ایس ڈی ایم صاحب کو ایک گیاپن دیا ان کی تمام سمسیاں کو لگے یہ گیاپن دیا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں جانتے ہیں ملکے کچھ لوگوں سے کیا ان کو سمسیاں آئیں اور کس سمبن میں بھی مدد چاہتے ہیں جی کیا نام بھی ہے ارون نام ہے میرا کیا پریسانی ہے آج آپ نے یہاں گیاپن دیا ہے جو ایس ڈی ایم صاحب نے یہ ان کی مہیلہ یہ ہمارا بھائی ہے اس کی مہیلہ ان کے ختم ہو گئی تھی اور ان کو کیا چال لاک روپے سرال صاحب نے بولا تھا کہ چال لاک روپے مقمنطری سائتہ اس کی طرف سے دلا دیا جائیں گے پر ابھی تک کوئی بھی راسی نہیں ملی ان کو سات دن میں نوکری کی بولا تھا سی ایم اچو صاحب نے یاد افسر نے بولا تھا پروکارڈنگ بھی ہے ہمارے پاس مطلق ہم لوگ گریب ہیں اس لیے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہماری کوئی سنوائی نہیں رہا ہے اور گریب لوگ ہیں اس کا کوئی بھی نہیں ہے اور اس کی ماں تا پتا بھی کھتم ہو گئے اور کوئی بھی نہیں ہے بچارہ لاچا رہے ہیں چھوٹا سا بچہ کیا کرے گا اور اس کے کھانے پینے کی بیوستہ رہنے کی بیوستہ یہ کیا نام ہے بادل کیا پریسانی ہے کیا معاملہ ہے میری گھر والی کتم ہو گئی تھی سامنے ساتھ دن میں نوکری مل جائے گی اور بھولا تھا کہ چار لاکھ روپے مل جائیں گے کس نے بولا آپ کو چار لاکھ روپے مل جائیں گے اس سمیں انہوں نے بولا یا یہ جو ابھی اس سمیں انہوں نے بولا پہلے تھے نا وہ والے پہلے کے گھڑنا ہے اور کیا چاہتے ہو ابھی تم اس میں آپ سے اس سمیں نوکری کی بولا گیا تھا کہ نوکری دی جائے گی بولا تھا کون نے بولا تھا ڈاکٹر صاحب نے ڈیم نے بولا تھا اور آپ کی کیا پریشانیاں ہیں آپ سب لوگیں آئے ہیں کیا آپ کا پریشانیاں ہیں کہ ہم کو اتنے دنا ہوگئے عمر دیکھو ہماری ستر سال کی پچاس ستر سال کی عمر ہوگئی تھا پہلے تو تین سو ملے تین سو سے پھر سات سو ملے سات سو سے پھر ایک اجار کرو ایک اجار سے دو اجار کرے نہ تو ہمیں پہلے ایریل مل جاتے ہو تو نہ ایریل اور نہ ہماری تن کا بڑھ رہی اور کام ہم دیکھو ہمارا کتنا ہے یعنی دو آجار روپے میں کیا کھان گے ہم یہ بتاؤ کہ بچوں کو کیا کھلائیں گے ہم دو آجار روپے میں اتنے دن سے لگ رہے ہیں نہ تو کوئی بڑھ رہی ہے نہ کچھ کون کی کر رہی ہے ہے جہاں نہیں تو ڈائی تین چہزار روپے یا تو ہمارے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہیں سپائی کرمیا کرال کے جن پر سپوری کرال کی سپائی کا جن ماں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے کام کے حساب سے پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں کافی کم پیسی دیے جا رہے ہیں سپران کو دو دو آجار روپے میں کام کرتے ہیں کہ یہاں کرال میں کچھ پیسے ہی نہیں ہے دو آجار میں ہمارا خرچہ چل جائے گا ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں گے آدیس بھی رکھا ہے ڈائی آرہا تو وہ پانچ سو بھی کھا رہے ہیں وہ لوگ ہمیں دو آجار روپے دے رہے ہیں سپرو کو اچھا آپ پہ آدیس ہے ڈائی جار روپے والا تو آپ کو پیسے کتنے دیہ جار ہیں ڈو آجار را کا بتا رہے ہیں آدیس ہا ڈو آجار 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 کا آیا جب ہو اور آپ دو آجار تیویس ہو گئی لیکن کنی سال ہو گئی ہے یا ایک مائیلہ کا یہ کہنا ہے کہ دو آجار اٹھارہ میں کوئی ان کے پاس آدیس ہے وہ آدیس آب ہی ہم دیکھ لیں گے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ تب سے ڈائی جار روپے ان کی بیتن کر دی گئی تھی لیکن ابھی تک انہیں کبھل دو آزار روپے دی جا رہے ہیں ملتا تھا مطلب سمجھا ہو جا رہا ہے ملتا تھا کہ باپو جی کہا ہے کیا پریشانی ہے آپ کو بیتن سمبندی چھاترواشو مہیں اپنی سمجھ ہو گیا دو آزار روپے مل رہے ہیں اور دو آزار پندرہ کٹیز ہمارے پاس یہ رکھا ہے آبیدن ہم نے اسگیم ساب کو دے دیا ہم کو پانچو روپے کھا رہے ہیں ہمارے ساظن کی طرف سے ہمارے پانچو روپے ہمیں بکایا بصول چاہیے اگر آپ کو یہ سرطیں جو آپ نے دیئے ہیں مانگ پرساسن سے آپ نے کیئے اگر یہ مانگیں پوری نہیں ہوتی ہیں آپ کا نیکس سٹپ کیا ہوگا ہم ارتعال کریں گے سر ہمیں کوئی مطلب نہیں سر ہمارے پانچ سو روپے سب کو مل رہے ہیں پانچ سو روپے یہ بڑھ کے یہاں پر کرال بلوگ میں ہی سر بس کرال بلوگ میں ہی مل رہے ہیں پانچ سو روپے کم نہیں تو سب جگہ ڈھائی آر روپے مل رہا ہے اور یہ آدھیس بھی رکھا ہے کافی سموں سے کھاتے آ رہے ہیں سر پانچ سو روپے ان کی جائج سمسیاں ہیں ان میں اچھتکاریوں سے مل کے اس بارے میں پوری جانکاری لے کے اس بات کو ہم آگے تک پہنچائیں گے اور جو مدد ہو سکے گی ان کی مدد ہو یہ کچھ یہاں جو بتا رہے ہیں کہ کیا ہے ایس بی ایم کو دے دیا ہم نے پیسے نہیں پڑے تو عملکار یہ پیسے کٹا ملے پیسا ملے جائے انہوں نے ابھی کنال ایس ڈی ایم صاحب کو یہ گیاپن دیا ہے کہ ان کے دو ہزار کے جگہ پچس سو روپے کی جائیں اس کے ساتھ موکھ مندری کو اس سے سائطہ نہیں دی گئی ہے ملا جایا ہے ہمارے کے لئے جو آریس پہلا پیسا مل نہیں دیا بڑھا آئے تو اس کو ملنا چاہیی ہے وہ پیسے ہمیں